سبسکرائب ہیر سبسکرائب ہیر السلام علیکم دوستو ایڈکیشن ٹیلی کارس کی دانب سے آپ کو ویلکم کرتے ہیں ایم ایس آفیس وارڈر کی ایک اور کلاس میں اور آج کی جو ہماری کلاس ہے وہ ہے سبسکرائب ہم ایم ایس آفیس کے اندر بошش کس طرح سے بنا سکتے ہیں ان جن کے سر سے کربے سکتے ہیں کر سکتے ہیں اور ان کے اندر رائٹنگ کس طرح سے کربے سکتے ہیں باک ایس کے حوالے سے آپ ب بتے بنا سکتے ہیں اگر آپ پرانا یوز کرتے رہے ہوں ایم ایس آفیس ایسا 23 اگر آپ ایسین اور آپ کو پرابلم آ رہی ہے تو بھی یہ کلاس دیکھ سے ہو سہمارا پتا بیشی ٹو کلاسز جو تھی وہ کافی لمبی ہو گئی تھی بیس بیس منٹ کی تو آج جو ہے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو جو ہے تھوڑی چیزوں کے بارے میں بتا جائے اور ڈیٹیل سے بتا جائے اور زیادہ آپ کو بہر نہ کیا جائے تو اس کے لیے جو ہے میں نے ایک طریقہ کارڈ ڈونڈا ہے کہ آپ کو جو ہے ون بائی ون چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوٹی چھوٹی کلاسز بنا کر دی جائیں تاکہ آپ کی پرشانی حال ہو سکے اور دوسرا جو یوٹیوب پر لوگ سارچ کر دیں ان میں پرابلم یہ آ رہی ہے کہ وہ ایک چیز کو سارچ کرتے ہیں تو انہیں وہ چیز نہیں مل دی بلکہ وہ ایک پوری کلاسز مل جاتی ہے ایک لمبی چھوٹی کلاسز مل جاتی ہے جس سے وہ بہر ہوتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں چلتا کہ ہماری مطلوبہ چیز کہاں پر ہے تو اس کے لیے میں نے سوچا کہ جو ہے نا آپ کو کلاسز کو مصید جو ہے ڈیوائیڈ کیا جائیں اور ایک ایک چیز کو اللہ دہا سے بتایا جائے تو اس کے لیے ہم چلتے ہیں مس آفس کے اندر تو آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ باکشز ہے باکشز کو اس طرح کرنے ہیں تو سمپلی آج ہم فوکس کریں گے باکشز کیوں پر کی باکشز کو آپ کریئیڈ کے سرے سے کرتے ہیں ڈیزائن کے سرے سے کرتے ہیں اور کلر کے سرے سے کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ہوں گی آج تو اور اس کے اندر فونٹ کے سرے سے لکھتے ہیں تو ایم ایس آفس وارڈ ہم نے اوپن کر لیا یہ دوہزار سولہ ہے تو آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو آپ انسٹال کر لیجئے اور اگر آپ کو پرابلم آ رہی ہے آپ کو نہیں مر رہا تو ہم سر آپ دیکھجئے ہم انشاءاللہ آپ کو پروائیڈ کریں گے تو ہماری ویب سائٹ بھی ابھی اصل میں ڈیویلمنٹ ہوتی رہتی ہے اس کے اندر تو ابھی وہ جائے مکمل کمپلیٹ ریڈی نہیں ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ پرابلم آ رہی ہے تھوڑی تو ابھی یہاں پر ہم ایک بوکس بنانے والے ہیں اور اس کو ہم سٹیل کرنے والے ہیں اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ہوم کے اندر جانا ہے ہوم پر کلک کرنی ہے ہوم پر کلک کرنے کے بعد اگر کہیں اور پر آپ کی کلک ہے تو آپ نے سیدھا ہوم پر چلا جانا ہے ہوم کے اندر جانگے تو اس کے اندر آپ کے پاس ایک گرافک کا 있는데요 ہگی یاں پر تو اس کے اندر آپ نے یہاں پر چلے جانا ہے آپ اسے بارڈرز کہہ لیں بارڈرز لکھا ہوا ہے تو اس کے اندر چلا جانا ہے آپ نے یہاں پر کلک کرنی ہے تو اس کے اندر مختلف قسم کے بارڈرز وغیرہ آ جائیں گے ٹھیک ہے تو اس کے آخری آخر پر ایک آپشن ہوگا بارڈرز اینڈ شیڈنگ تو آپ نے یہاں پر کلک کر لینا ہے آپ کو ایک آسان میتھڈ بتانے والا ہوں کہ کس طرح سے آپ آسانی سے اپنا جو ہے ایک باکس جس طرح آپ چاہیں گے اس طرح سے کریئٹ ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پر کچھ پری ڈیفائن جو ہے ٹمپلیٹ آپ کے پاس موجود ہیں ابھی یہاں پر آپ کا جو پیج ہے اس کے اندر کوئی جو ہے لگا ہوا نہیں ہے آپ کا اس طرح سے پیج شو ہو رہا ہے جس کے اندر کوئی باکس نہیں بنا ہوا ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نن پر لگا ہوا ہے آپ نے یہاں پر باکس پر کلک کرنی ہے تو یہ آپ کا ایک باکس آجائے گا ٹھیک ہے تو اور اگر آپ کو شیڈو بنانا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلک کیجئے تو یہ دو سائیڈ سے آپ کی لائن آ جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد اگر 3D آپ کو ڈیزائن دینا چاہتے ہیں 3D باکس بنانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر کلک کریں گے تو یہ 3D ایک آپ کو ڈیزائن ملے گا ایک طرح کا اپلاو ڈیزائن آپ یہاں دیکھ بیڈائیں گے پریویو میں تو یہاں پر اگر کسٹم بنانا چاہتے ہیں جس طرح آپ چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کلک کیجئے اور کسٹم اپنا تیار کیجئے تو ابھی میں بتاتا ہوں کسٹم کیس طرح سے بناتا ہوں فار ایکزمپل ہم نے باکس پر کلک کر دیا اب یہاں پر یہ کچھ اور آپشن دیئے ہوئے ہیں لینکہ یہ تو چاروں طرف سے لائن آ جائے گی آپ کی ابھی ہم اس لائن کو کافی بریق ہے اگر آپ نے اس لائن کو موٹا کرنا ہے یعنی کہ موٹا کرنا ہے یا داتل لائن لگانای ہے یا جو بھی لگانای ہے تو اس کے لئے یہاں پر آپ کے سامنے یہ بہت ساری لائن ہے یہ ایک فل لائن ہے تو ٹھیک ہے اس کا جو ہے وہ کلھر ابھی آٹومیٹک ہے وہ بلیک ہی ہوگا تو یہ یہاں پر تو ہے سٹائل لائن کا کہ آپ نے داتل لائنulators use کرنی ہے یہ لائن Theater line use کرنی ہے یہ datted uses کرنی ہے یہ use کرنی ہے یا یہ two lines use کرنی ہے Three lines use کرنی ہے یا یہ نیچے جو ہے ہے اس طرح کی لائن یوز کرنی ہے تو آپ جو بھی لائن لگانا چاہیں اس حساب سے اپنا باکس یہاں سے سیٹیل اس کو سیلیکٹ کر لیتی ہے فر ایگرمپل ہم نے سیمپل لائن لگانی ہے اب ہم نے اس کو تھوڑا موٹا دکھانا ہے موٹا لائن موٹی لائن لگانی ہے ایک کی لائن لگانی ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر جائیں گے ویڈت آپ کی لائن کی ویڈت کتنے ون اوور ٹو یہاں پر ابھی آ رہی ہے تو ہم یہاں سے جو ہے اس کی ویڈت تو جو ہے تھوڑے اس کو زیادہ کر دیں گے تو یہاں پر اس کا پریویو نظر آ رہا ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ والی لائن آہ شو نہ ہو بلکہ نیچے والی جو دو لائن ہیں وہ شو ہوں تو ہم اوپر والی یہ لائن ہے تو اس کو ہم کلک کریں گے تو یہ لائن جو ہے اوپر سے ہٹ جائے گی ہے اب اوپر والی لائن نہیں ہوگی بلکہ تین لائن ہوں گی اب ہم چاہتے ہیں اس کو رہنے دیں اور ٹھیک ہے اس کو ہم رہنے دینا چاہتے ہیں اور یہ والی نیچے جو لائن ہے اس کو ہٹا دینا چاہتے ہیں تو یہ ہٹ گئی لائن اس کے بعد سائیڈ والی لائن یہ لائن ہٹانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر ڈبل کلک کار دیجئے ٹھیک ہے تو یہ لائن ہٹ جائے گی اور اگر یہ ہٹانا چاہتے ہیں تو اس پر ڈبل کلک کیجئے یہ لائن ہٹ جائے گی اور دوبارہ لگا سکتے ہیں آپ یہ لائن ٹھیک ہے تو اس حساب سے آپ جو ہے اب کلر اگر آپ اس لائن کا کلر چین کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر کلک کیجئے اور جو بھی آپ کا کلر اچھا لگے جو کلر وہاں لگانا چاہتے ہیں تو وہ کلر آپ وہاں پر لگا سکتے ہیں ہم گرین کلر لگا لیتے ہیں ابھی تو اب یہ کے لیے گرین کلر وہاں پر آ جائے گا یہاں پر آگئے نیچے پیرگراف کے بارے میں پیرگراف آپ نے یوز کرنا ہے تو وہ ہی آپ یوز کر سکتے ہیں مزید آپشن کے لیے یہاں پر آپشن میں چلے جائیے اور یہاں سے اس کا جو ہے فاؤنٹ ٹیکس کا فاؤنٹ اس کو آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ کس طرح سے ٹاپ میں ہونے چاہیے بوٹم میں ہونے چاہیے لیفٹ رائٹ یہ اپنی مرضی سے آپ جو ہے سیلیکٹ کر سکتے ہیں کس طرح سے ہونے چاہیے کس طرح ہونے چاہیے اس کے یہاں پر پریویو نظر آ رہا ہے آپ کو ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے آپ اسے اوکے کر دیجئے اور یہاں سے بھی آپ اسے اوکے کر دیجئے تو یہ ایک باکس جو ہے آپ کے سامنے شو ہو رہا میں نے خاصے کلر پھر وہ چینج ہو گیا بلیک کر دیا تھا ہم نے تو ابھی یہ آپ کے پاس ایک باکس شو ہو گیا اب اس کے اندر اگر آپ نے کلر کرنا ہے تو آپ جو ہے اس کو سیلیکٹ کیجئے اس طرح سے یا اس کو جو ہے اس طریقے سے دو طریقے سے سیلیکٹ اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر یہ آپ کلر لگائیے بیک گراؤنڈ کلر اور یہاں پر آپ رائٹنگ کرتے جائیں گے سوری وہی کلر لیٹی ہے سوری یہ ہائی لائٹر ہو گیا ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کے پاس یہ باکس آگیا ہے اب اس باکس کے اندر آپ نے کلر کرنا ہے تو آپ اس طرح کریں گے یہاں پر ہم دوبارہ سے وہی پر آگئے بورڈر اینڈ شیڈنگ کے اندر اور یہاں پر ہمارے پاس دوسرا اپشن ہے پیج بورڈر تو پیج بورڈر اگر آپ لگانا چاہے تو اس میں اسے لگا سکتے ہیں یہ علیدہ سے ہم دیکھیں گے اور یہاں پر شیڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ نے کلر جو ہے وہ کلر ہے تو یہاں سے یہ لگا دیں یعنی کہ جو بھی آپ کلر لگانا چاہے جو بھی آپ یہاں پر بہت سے کلر دیئے ہوئے ہیں تو اس کے اندر شیڈنگ آپ کر دیں گے تو اس کا اٹمیٹک کلر پر ہے تو یہاں پر ہم کوئی اور کلر بھی ڈیوز کر لیتے ہیں بلیک ہے یہ لگا دیتے ہیں اس کے بعد اکی کر دیتے ہیں تو اس کے اندر کلر آپ کو شو ہو جائے گا تو اس طریقے سے آپ کلر آپ نہ لگا سکتے ہیں اور اس کے اندر پھر رائٹنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی ہم اس کا ٹیکس کا سٹائل وہ چینج کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس طریقے سے آپ کا ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ ایک باکس بنا سکتے ہیں اور اس کے اندر کلر کر سکتے ہیں اس کے اندر ٹیک سلیک سکتے ہیں یہ ساری چیزیں آج آپ نے ڈسکس کی تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ